لیکن اس بچ جو سب سے بڑی خبر ان انویسٹرز کے لیے جو یا تو کاروی میں کسی کسی طرح سے ٹریڈ کر چکے ہیں ان کے شیئر یا پیسے فسنے ہیں ایک بار پھر سے زی بزنس نے کاروی معاملے کو سیبی کے سامنے اٹھایا زی بزنس کی طرف سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں سیبی چیئرمن اجی تیاغی صاحب نے کہا ہے کہ ایسی گڑبریوں کو روکنے کے لیے ریگولیشنز جلدی سے بنائے جائیں گے نئے نیم لائے جائیں گے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بٹائے کہ کاروی نے این ایسی کو مارس تک سارا بکایا چکانے کا بروسہ دیا سنیے کیا کہا ہے سیبی چیئرمن نے سو اس پارے میں میں سوچنا لیا ہوں جس میں ابھی چودہ فیبری کو چھ سو چھرانوے کروڑ سیکیورٹیز اور چھ سو چھانوے کروڑ فنڈز پھل ملا کے گیارہ سو اناسی کروڑ جو ہیں وہ ڈیو ہیں کاروی سے اور اس میں سیکیورٹیز جو ہیں جو بینکس کے پاس ایویلیبل ہیں وہ لگو پانس سو گیارہ کروڑ ہیں اور فنڈز نہیں ہیں بینک کے پاس تو پھل ملا کے شارٹ فال جو سیکیورٹیز اور فنڈز کا سیکیورٹیز میں لگو ایک سو اسی کروڑ فنڈز میں چھ سو پیچانوے چھ سو ہیتر کروڑ کا بھی شارٹ فال ہے اس میں نیشنل سٹاکٹ شیج نے ان سے کاروی سے وہ کرسپونڈنس میں ہم سے انہوں نے ان کو نوٹس بھی دیا ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ کاروی نے ان کو بتایا ہے کہ دیار جو کاروی نے ان کو پورا کرنے میں وہ کافی ہے جو کاروی نے ان کو پورا کرنے میں وہ کافی ہے زی بزنس نے انویسٹر کے ہتھ میں اٹھائے سوال اور جیسے کہ سیوی چیئرمن سر کہہ رہے ہیں کہ مارس تک کاروی کا جتنے بھی ڈیوز ہیں وہ سیٹل ہو جانے چاہیے یہ تو ایک پوزیٹیف ہی لینا چاہیے انویسٹرز کے لیے بھی اور ان بینکز کے لیے بھی جن کا ایکسپوزر ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زی بزنس کو جب بھی جہاں بھی جیسا بھی موقع ملے گا وہ ہم نیویشکوں کے حق کی آواز ضرور اٹھائیں گے مجھے پتا ہے کہ کاروی میں کافی انویسٹرز پریشان ہیں ہیران ہیں اور کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب مجھے ٹویٹر پر فیس بک پر کہیں کہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو جاننے پیچاننے والے لوگ ہیں وہ فون کر کے ووٹس اپ پر میسج کر کے یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے پیسے جو کاروی میں اٹھ کے وے انیجی اٹھائیے آپ سے ہی ہمیں امید دیں زی بزنس سے ہی ہمیں امید دیں میں ایک چیز آپ کو کہنا چاہتا ہوں ہمارے دشکوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھروسہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے حق کی کوئی بھی بات ہوگی زی بزنس جرور اٹھائے گا اسے ہم چھوڑیں گے نہیں لیکن دکت کیا ہوتی کہ میں جانتا ہوں ہر روز آپ انتظار کرتے ہیں کہ آج میرے شہریہ میرے پیسے مجھے ملیں گے لیکن ہماری ایک مجبوری ہے ہر روز ہم آواز نہیں اٹھا سکتے اب جہاں موقع ملے گا جہاں موقع تھا ہم نے کاروی پر ہم نے کاروی کے ٹاپ منجمنٹ کو بلا کر بات کی اب روز کاروی کا منجمنٹ آئے گا نہیں روز سیبی چیئرمن ہمیں ملیں گے نہیں جب کسی پبلک پلیٹ فرم پر ہمیں موقع ملتا ہے ہم آپ کے آواز رکھتے ہیں اور یہی کل بھی رجیش نے کیا ہے جو ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ ہے وہ سیبی کی پریس کونفرنس میں تھے اور بجائے اس کے کہ سیبی کی بارڈ میٹنگ میں جو ڈیسیجنز ہوئے ہیں ان پر بات چیت کریں ان پر پوچھیں وہ تو سب لوگ کرتے ہی ہیں جو آپ کے کام کی بات ہے وہ ہم کرتے ہیں اور اسی لئے ہم نے وہاں ترنت یہ میٹر اٹھایا کہ بتائیے اور میں دھنیواد دینا چاہتا ہوں سیبی چیئرمن کو آپ دیکھئے پرامٹ ایکشن پرامٹ ایکشن پوری تیاری کے ساتھ آئے انہیں پتا تھا ان کے پاس پورے ڈیٹا ہے کب انہوں نے کیا کارسپنڈنس کاروی کے ساتھ کیا کیا ایکشنجز سے بات چیت کی کتنے بکایا ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے اس کا مطلب ہے کہ ریگولیٹر ایک دم سجک ہے جاگ روک ہے اور انہیں پتا ہے کہ انویسٹرز کو دکت ہو رہی ہے ہر میٹر کو سول کرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے اپنا سمجھتا ہوں ہمارے درشکوں کی ہمارے انویسٹرز کی دکتیں ہیں میرے آپ کے بھی اگر سیلری کے پیسے اٹک جائے یا ہمارے انویسٹمنٹس اٹک جائیں تو ہم کتنی تکلیف میں ہوں گے تو جن کے پیسے اٹکے میں ان کی تکلیف جائے جائے لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی پروسیس میں سمجھ لگتا ہے شاید یہ سمجھ لگ رہا ہے لیکن میں امید کرتا ہوں کہ سیبی نے جس طرح سے پرومٹنس دکھائی ہے اور جس طرح سے سیبی چیئرمنٹ پوری طرح سے تیار ہو کر اس معاملے پر آئے تھے زی بیجنس کا یہ جو مہم ہے کہ کاروی انویسٹرز کو ان کا حق ملے ان کے شیئر ملے ان کے پیسے ملے